بھارت مات کی جائے اگر گردن کٹوانے کا اتنا شوق ہے تو جائیے سرحت پر پاکستان سے لوہا لیجئے چائنہ سے لوہا لیجئے اور جو کرنا کریے وارس پتھان اگر آپ کی بات ہو گئی ہو تو صاحب مجھے آپ تیس سیکنڈ دوگے آپ کی ہر بات کا میرے پاس مو توڑ جواب ہے پلیس سنیے بات جواب دیجے دواب دیجے آپ کل مجھے یہ بولنے کا افسوس نہیں ہوا افسوس سب سے بڑا کل یہ ہوا کہ کل مہاراشترا کی اسیمبلی کا آہشتری میں سب سے بلیک ایج دیتا کیونکہ وہاں پر کل ڈیموکریسی کا قتل ہوا ہے وہاں پر ایک ودایق کو جبرن کانگریس والوں نے راشتروادی والوں نے بی جے پی اور سیوشنہ نے مل کر یہ کہا کہ آپ کو صدن میں یہ نعرہ لگانا ہوگا صدن میں یہ نعرہ لگائیے اور جب میں نے نعرہ نہیں لگایا تو میرے خلاف کانگریس والوں نے آکے صدن میں یہ کہا کہ اس کو نلمبت کے لیے سسپینڈ کریے بی جے پی شیو سے نا کانگریس سب آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں اس کو سسپینڈ کیجئے ارے سمبیدھان میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے یہ نعرہ لگانے سے ہی میری پیٹریوٹیزم صدح ہوگی میں نے کہا ہندوستان زندہ بار میں نے کہا جے ہن تو کیا یہ پیٹریوٹک نعرہ نہیں ہے لیکن میں نے ایک چیز پر آپ کو تکلیف کیا ہے بھارت ماتا کی جے کرنے میں آپ کو تکلیف کیا ہے بھارت ماتا کی جے کرنے میں یا پھر آپ ہیڈلائن کا حصہ بننا چاہتے ہیں جیسے آپ کے گروہ ویسے چیلا جیسے اویسی ویسے پتھان ایسا ہے کہ معاملہ آپ ہیڈلائن بنے جانا چاہتے ہیں یہ آپ کا مارکٹنگ کا نیا طریقہ ہے میں بھارت ماتا کی جے نہیں بولنے دوں گا میری کوئی گردن بھی کار دے آپ کی سوچ ہو ہے یہ آپ ہی سے سوچتے ہو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں you want to be in headline you want to be in headline nothing else اب بھارت ماتا کی جے ہے اور رہے گی چاہے وارس پتھان اور ویسے لگائے نہ لگائے and people of your constituency people of your constituency will tell you وارس پتھان don't worry day is not far آپ بولنے دوگے مجھے ارے بولنے تو دیجی آنیش شاہ بلایا ہے اپنے ڈیبیٹ پہ تو سنیے تو سہی سوال ہی کرو گے یا جواب بھی لوگے میرا بولیے 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 بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہوا ہے کل کانگریس کا دو مخیہ روپ سامنے آیا ہے کہ ایک تو ان کے وائس پریسیڈنٹ جنتر منتر میں لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کی سنگل انڈیان آئیڈیولوجی ہے اور ہماری ملٹیپل آئیڈیولوجی ہے ہم آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی نہیں مانتے کیونکہ وہ کسی چیز پہ تھوپتے ہیں اور یہاں پہ اُن کے ودایت آر ایس ایس اور بی جیس پی سامنے کے ساتھ آپ فکر ماچ کریں گے تو آپ کو کھلنے نہیں دیا میں آپ سب کو موقع دوں گا ایک سوال پوچھیں گے آج دیش نے دیکھا ہے کانگریس کیا ہے راشتراوادی کیا ہے آج دیش نے دیکھا ہے اور میں تو فقر سے کہتا ہوں کہ اپنا سوال پوچھیں گے اپنی بات رکھیں گے پہلے پہلے ایمیز بٹا میں باریس پتھان پیٹن نہیں ہے آر ایس کا راشتیا سویوکسل کا پیٹن نہیں ہے پہلے پاتھان کی جائے پر ایمیز جی وندے مہترانے وارے میں تو پوچھلیے وندے مہتران کی جائے وندے مہتران کی جائے سنیے ہندو نیوز پیپر میں امیل کو پہ یہ میرے مجھے بولنے کی واریس پتھان واریس پتھان مندے بھانتران بولنے کی جائے ایک بار اوکے 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 선생 است 라یس22 پیپر پڑھا ہے واریس پتھان واریس پتھان واریس پتھان اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ بولنا ہوگا ہم نہیں بولیں گے ہم کیوں بولیں گے پتھان جی مری بات سنیے پتھان جی میری بات سنیے یہ ہندوستان ہمارا سبکہ ہے ہندو مسلم سکھے سائیوں کے خون سے سجا جا ہندوستان آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں اگر آپ کی آرہ سے آپ کی بیجے پیسے لڑائی ہے آپ کی نرندر موڈی جی سے لڑائی لڑی ہے بیچاری بھارت ماتا کو بیج میں کو گزے رہے کیوں 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 جواب جواب نہیں میری ایک منٹ ارے پتھان جی بات سنیے اپنی بات سنیے بھی جوابی جی ہے نا بھارت ماں بھارت ماں سب سے بڑی ماں جب فوج کے جوان جب عبدالحمید اپنے سریر کے اوپر بم باندھ کے پاکستان کے ٹینک تباہ کیے تھے پوچھئے گاجی پور میں کیا کہا تھا اس کی بھارت ماتا کی جب بندے ماترم یہ کہا تھا اور ہم ہم ان قربانیوں کا ملاکہ دا رہے ہیں اوکی اوکی مستو بٹا یو میری پوائن اوکی لیٹس وارس فدان تیس سیکنڈ میں جواب ایمیس بٹا کی بات کا پھر پڑا جھا اور پھر سنی رلت پھر گل کی جنگ میں جو مسلمان سولجر شہید ہوئے انہوں نے بھی شہید ہوتے وقت اللہ اکبر کہا تھا تو کیا وہ بھی اس کو ہندو مسلمان میں مبعد ہی ہے آپ کو یہ بولنا پڑے گا آپ کو یہ بولوائیں گے ہم جو اور جبرن نہیں بولیں گے آپ نے بولنا سے کہا دے سکتے گا آپ نے دے سکتے گا دے سکتے گا ہم نے دمدلائی ہمیں دمدلائی اور ہم اس دے سکتے ہیں ہم نے دمدلائی اگر آپ کو بلوائیں گے بھارت میں کتنی طولرنس ہے مسلمان اتنی خوشی سے کیسے رہتا ہے مسلمان ودھائیت بھی ہوتا ہے سانسط بھی ہوتا ہے اور ایکیڈمیشن بھی ہوتا ہے ہسٹورین بھی ہوتا ہے سیکھ رہے ہیں ہندوستان سے انڈیا سے سیکھ رہے ہیں تو اس کو ہندو مسلمان کی بات بتائیے یہ ایک وارث پتھان کی بات ہے جو بھارت باقی جائن نہیں کرنا چاہتے پردجا یور پتھان ہندوستان زندہ بات میں نہیں چاہتے بھی چاہتے بھارت پتھان آپ محل کریے آپ ناری میں زندہ بات کے نارے لگے تب اسی نپلکشن وارث پتھان محل کروئے میں سورو سے کہہ رہا تھا کہ ہے اور آج کیوں میری نیشنلیزم کو چلی راجیتی کیا ہے مجھے محقبات کیسے یہ جوابی قبالی ہے باریس پتہ باریس پتہ باریس پتہ سنیں گے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ کوئی کرنی ہے بیٹر سام آپ سے بھی میرا نمیدہ ہے آپ اپنی بات کی میں ان سے تو کیا کہوں گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا وہ ایک بات جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا اور دوسری community ادھر سے دوسرا political party جو وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کروں گے وہ اپنے لوگوں کو سجو رہے consolidate کر رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کو consolidate کر رہے ہیں تو اصل میں کیا ہے کہ راجیتی جو ہے ان کی نکل کے سامنے آتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے بی جے پی اس کو کیسے پروتساہیت کرتی ہے میرا پرشن ہے کہ اگر جو لوگ راست واضطہ کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کیا راست واضطہ وہ ہے جہاں بھارت مادہ کی جائے کا نعرہ لگا کر اور نہتے سٹوڈنٹ کے اوپر سکھشکوں کے اوپر اور پروفیسر کے اوپر پٹائی کر دی جائے کیا راست واضطہ وہ ہے جہاں رام جادے اور حرام جادے کے اوپر راجیتی کی جائے کیا راست واضطہ وہ ہے جو 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 سانسط ساکسی ماراج یہ کہے کہ ناتو رام گاڈ سے جو ہے وہ 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 جو ہے شہید آپ نے ایک خاص خرم کا لوگ جو ہے وہ اس کو دیش سے خبارہ دینا چاہیے تو بھارت ماہ کی دعائی دے رہے ہو جہاں سکا دھکا میں ماراج جہاں ڈھکار میں ماراج موسیقی موسیقی